مشہور ایکسپورٹرز میسرز جی ایچ انٹرناشنل کے پریسیڈنٹ سماجبادی پارٹی کے زلا سچپ اور سابق کورپوریٹر حسنین اختر نے مرادباد کے سپا سانسد ڈاکٹر ایسٹی حسن کو لوگ صبح میں اپنے چھتر کی کامیاب نمائندگی کرنے اور پوری شدت کے ساتھ چھتری سمسیوں کو اٹھانے پر دلی مبارک بات پیش کی ہے حسنین اختر شمسی پچیس مارچ کے شام کو مولا خانون گویان مرادباد استحت اپنی فرم میں سٹی جانل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس افسر پر ان کے صاحب زادے یوہ نریاتک یوسف حسنین سماج سیوی سلطان احمد انساری محمد محید خان اور سید خالد حسین بھی موجود رہے سپا نیتا ایوم نریاتک حسنین اختر نے لوگ صبح میں سانسد ڈاکٹر ایسٹی حسن دوارہ مرادباد کی ہوائی پٹی سے ڈومیسٹک فلائٹس شروع کرنے کی ڈیمانڈ کیے جانے کا سواگت کرتے ہوئے کینڈرین ناغرک اڈین منٹری جوتر آدتی سندھیا تتھا سانسد ڈاکٹر ایسٹی حسن سے شیگر ہی مرادباد سے مومبائی اور مرادباد سے نئی دلی کے لیے بھی فلائٹس شروع کرنے کی مانگ کی ہے شریح حسنین نے حالیہ ودھان سبا چناب میں جیت حاصل کرنے والے سماجوادی پاٹی کی پانچوں ودھائے کو تتھا زلاوہ مہانگر ادھکشوں کو بھی مرادباد میں پاٹی کی شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے حسنین اختر نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے تو میں ہمارے یہاں کے میمبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب کو مغرق بات دوں گا اپنی جانب سے بھی تمام ایکسپورٹرگی جانب سے بھی اور مرادباد کی عوام کی طرف سے بھی کہ انہوں نے انیس سو دوہ دار انیس کے بعد سے وہ ابھی تک چین سے نہیں بیٹے انہوں نے مختلف وقت میں پارلیمنٹ کے اندر مرادباد کی عوام کے لیے مرادباد کی ایکسپورٹرگز کے لیے آر ڈیجنز کے لیے جو مختلف سوالات انہوں نے کیے ہیں اور اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن کے ایم پی بھی ہیں لیکن انہوں نے اتنا مجبور کر دیا ہاؤس کو اور منسٹرز کو کہ وہ جواب دینے پر مجبور ہوئے اور سندیا جی نے ان کو آج فاصل بھی دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں درپاس کروں گا اسٹی حسن صاحب سے کہ وہ مزید ایک پسٹن اور پڑک کریں کہ جو سندیا جی کہہ رہے ہیں کہ مرادباد سے لگناؤں اور کانپور کے لیے فلائٹ کھلنے والی ہے جلدی میری درپاس یہ ہے کہ مرادباد سے بومبے کے لیے بھی اور مرادباد سے دلی کے لیے بھی فلائٹ کا جو ڈومیسٹک فلائٹ ہے اس کو بھی شروع کریں تاکہ ایکسپورٹرز جو باہر جاتے ہیں فورن کنٹریز جاتے ہیں تو مرادباد سے کنیکیوٹی لے دیں مرادباد سے دلی اور دلی سے پھرکو ایپروڈ کے لیے چلے جائیں اسی طرح سے بومبے کے لیے بھی بہت ضرورت ہے کانپور اور لگناؤں کے لیے اتنی خاص ضرورت نہیں ہے مرادباد کی عوام کو جتنی مرادباد سے دلی اور مرادباد کے بومبے کے لیے ہیں میں ایک بار اور ڈاکٹر ایسٹریزل صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہوں نے دوہدار انیس سے لے کر کے کرونا کالک کا خمیہ گزرا ہو یا مرادباد کی عوام کی خدمت کے لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ اب تک کسی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں اتنی تیزیز ہے اور مختلف وقت میں اتنے سوالات کرے ہو ہوس کے اندر آپ نے ابھی ایکسپورٹ کی بات کی تیس مارچ سے لویڈا میں سپرنگ فیر لگ رہا ہے اور دو سال کے بعد غالباً فیزیکلی میلے کا ایوجن فیر کا ایوجن کیا جا رہا ہے تو ایز این ایکسپورٹر آپ کو کیا توقعات ہیں دیکھئے جو سال سے جو کرونا کال آیا اس میں ورٹوال فیر ہوئی بہت سے لوگوں کو کامیابی ہوئی اور بہت سے لوگ نے اغام بھی ہوئے اس کے سسٹم کو سمجھ دے کے لیے دکھتے بھی آئیں لیکن میں اس سلطلے میں ایکسپورٹ پرومیشن کانسل فور ہنڈی کارز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راکیش کمار جی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محنس سے اپنی کابیشوں سے اب تیس مارچ سے اور تین اپریل تک کے لیے جو انہوں نے فیزیکل فیر کا آئیوجن کیا ہے اس کے لیے مبارک بات کے مستحیل ہے اور جو حالات پیش نظر ہیں اور جو لوگ ہماریاں کے ایمپورٹرز جو وائدے کر رہے ہیں لوگ یہاں پر ویزٹ نہیں کر پا رہے ہیں فیر میں اب وہ آئیں گے فیزیکل ہی طور پر اور آن کر کے وہ اپنے آرڈر دیں گے بہت امیدیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایکسپورٹ پرومیشن کانسل فور ہنڈی کارز کے ممبران کا جس میں سی او اے بھی ہیں آبر راج کمار ملوترہ جی بھی ہیں ڈاکٹر راکیش کمار ملوترہ جی بھی ہیں کہ انہوں کی محنتوں سے تیس تاریخ سے ورچوال فیر نہ ہو کر کے فیزیکل فیر کا اس کا شروعات ہو رہی ہے حسنین صاحب آپ سماجوازی پارٹی کے ذلا سکریٹری بھی ہیں جن دنوں یہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو آپ نتائج آ رہے تھے کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو آپ شاید فورین میں تھے جو آپ کی پارٹی کے فیدھائک جیتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں الیکشن کے درمیان میں میں یہاں پر موجود تھا اور جو بھی زیلہ ادھرش اور شہر ادھرش نے مجھے دیشاہ ادھردیج جیتے ہیں اس کے گارڈنگ میں نے الیکشن الالایا اور میں مبارک بات جتا ہوں مرزاد کی عوام کو کہ ان لوگوں نے بینہ تفریح کسی مسئلک اور کسی برادری کو پالائے تاغ رکھ کر کے اتنی دلچسپی سے بھوٹ دیئے اور ایک طرفہ ہو کر کے بھوٹ دیئے جس کی وجہ سے ہماری پانچ سیٹے تو جیتی لیکن میں تو چھے سیٹے کی امید کرتا ہوں کہ چھڑی سیٹ ہی ہماری جیتی ہے میں ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے حالانکہ سیاسی شیر نہیں ہے کہ وقارے خونے شہیدانے کربلا کی پسم یہ یوسف انساری صاحب کے لیے کی میں شیر کرتا ہوں ان سے صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ وقارے خونے شہیدانے کربلا کی پسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہرا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ناصر فریشی صاحب کمال اختر صاحب اور نواب جان صاحب ہمارے فہیم صاحب زیاور رحمان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ کوششوں کے ساتھ اور قوام کی کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اور عوام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نیتاؤں کا چہن کرا اور پانچوں سیڈے بہت بڑے مارجن سے یہاں سے حاصل کریں میں تمام ہی ایم ایل ایس کو مبارک بات دیتا ہوں اپنی جانب سے پارڈی کی جانب سے اور اہلے محلہ کی جانب سے اور تمام ہی خاص طور سے میں جلہ دیکھ ڈی پی آدھا صاحب کا اور شہرہ دیکھ شانی علی شانو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی اپلانیگ کر کے اور تمام ہی سیڈے جیتانے کا کام کیا شکریہ